Hello Friends, How are you all? I hope you all are doing well. Welcome کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل فائنل ٹاک پہ. تو فرنس آج ایک خبر اداکارہ پونم پانڈے کے بارے میں خبر اداکارہ پونم پانڈے کو شہر نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور وہ اسپتال منتقل کر دی گئی بھارتی اداکارہ پونم پانڈے کو زخمی آلت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس نے ان کے شور کو اداکارہ پر تشدد کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے بارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ پونم بانے نے الزام لگایا ہے کہ ان کے شور سیم بومبے نے ان پر تشدد کیا اداکارہ پونم اس وقت اسپتال میں داخل ہیں کیونکہ ان کا سر آنکھی اور چہرہ زخمی ہیں جبکہ ان کے شور سیم کو گزتہ روز گرفتار کیا گیا پونم بانے کے شور سیم بومبے جن کا پورا نام سیم احمد بومبے ہے ان کا تعلق بھی بولی وڈ انڈسٹی سے ہے وہ ڈائریکٹر پیوڈیسر اور ایڈیٹر ہیں ایک بھارتی خبر دارے سے بات کرتے ہوئے پونم بانے نے اپنی شادشتہ زندگی باریں بتایا کہ ان کے شوہر سے تعلقات ہمیشہ ہی خراب رہے اور ایک ایسے شخص سے تعلقات جاری رکھنا جس نے انہیں جانور کی طرح مارا ہو ایک اچھا خیال نہیں ہے واضح رہی ہے پہلی بار نہیں ہے جب پونم بانے نے اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کرائی گجستہ برس دوہزہ بیس میں بھی انہوں نے سیم کے خلاف انہیں حراسہ کرنے اور دھمکانے کے لئے پلیس میں شکایت درج کرائی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے سیم سے شادی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اداکرہ پونم کے شکایت درج کروانے کے بعد ان کے شوہر کو گوہ سے گرفتار کیا گیا ہے دوستو یاد رہے کہ اداکرہ پونم بانے سیم بومبے گجستہ برس کے بندن میں بندے تھے دونوں شادی سے تین سال قبل سے ایک دوسرے کو جانتے تھے تو فرنڈز امید کرتی ہوں خبر پسند آئے ہوگی مزید ویڈیو کے لئے پیچ کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہوں میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھے گا